اس سے تعلق رکھنے والی ہماری مائیں بہنیں بچے اور ہمارے جو بائی ہیں وہ جلس کر علاق ہوئے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بلوستان میں کئی بھی ریسکیو کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے بلوستان میں لسپیلا جیسے شہر میں جہاں پہ تین سو انڈسٹریز ہے شپ بریکنگ کی انڈسٹریز ہے دودار لیڈزنگ کا پروجیکٹ ہے اور اتنا بڑا جسٹک ہے جو کھوسٹ اور کراچی سے منسلک ہے وہاں پر کیا ریسکیو کا کوئی نظام نہیں ہے یہ سوال ہے کہ کوئیٹا میں یا پلخصوص بی ٹی ایم میں نے جو ہے ریسکیو کے حوالے سے کچھ جو ہے سرویسز کے حوالے سے اپوائنمنٹس کی اور یہ ایک ایک سال کی ان کی ایکسٹینشن ہوتی گئی فروری دوہزار اٹھارہ میں ان کو فارغ کر دیا گیا اور کہا کہ جی ابھی ان کے میں ضرورت نہیں ہے گو کہ ان کو مرخل میں ٹریننگز بھی دی گئی میرا یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی ہمارے چار سو ترپن کے قریب یا کم اُبیش جتنے بھی یہاں پر ملازمین تھے ان کو بار بار ان کو ایکسٹینٹ کیا گیا اور پھر ملازمتوں سے نکال دیا گیا میری گزارش یہ ہے کہ آپ نہ صرف ان کو ملازمت پر پرمنٹلی رکھتے ہیں ہم اسکم یہ جو ہیں ریسکیو کے جو ہمارا ایک وہ ہم نے جو پنجاب سے توڑا بہت بارو کیا یا ان کو دیکھ کے ہم نے یہ بنایا ایک تو یہ ایک فحال ادارہ پی ڈی ایم اے کے بھی انڈر ہو اگر آپ ان کو پی ڈی ایم اے کے انڈر نہیں رکھنا چاہتے میرا ایک مشورہ ہے کیونکہ پی ڈی ایم اے ریسکیو کے حوالے سے باقی مطموں سے جو ہے ہمیشہ والنٹیرز لیتا ہے یا ان کی سپورٹ لیتا ہے پولیس کی فوج کی ایف سی کی پیڈیا میں کوئی اختیار ہے میری گزارش یہ ہے کہ آپ تمام زلوں سے جن کے بچوں کا تعلق ہے ان اپلائیز کا یہ ان کو وہاں پہ ار زلے میں ریسکیو ون ون ٹو کے آپریشن شروع کروائیں اور ار زلے میں کم از کم ہم اکیسویں صدی میں ایسی ایمبرسنگ سیٹویشن سے جس کو کہتے ہیں کہ تکلیف دے صورتیال سے بچ سکے کہ ہمارے سامنے بچے جو ہیں بسوں میں جل رہے ہیں اور ہمارے پاس فائر برگیڈ اور ریسکیو کا عملہ نہ ہو تو میری گزارش یہ ہے کہ ان بلازمین کے پاس تجربہ ہے ان کو پرمنٹلی ابزارڈ کیا جائے کوئیٹا میں ریسکیو دپارٹمنٹ ون ون ٹو میں بنا کر پی ڈی ایم میں سے رکھتا ہے یا پی ڈی ایم میں سے الگ بنایا جاتا ہے لہذا اس طرح جو ہے بلوستان کے تجربہ کار نوجوانوں کو بیک جنبش کلم ملازمتوں سے فارغ نہ کیا جائے اور بلکہ بلکہ بیروزگاری کو ختم کرنے کے لیے نئے مواقع پیدا کیا جائے شکریہ جناب سبی شکریہ بہت اچھی تجویز تھی آپ کی آج صبح بھی اسی سلسلے میں سی ایم صاحب کے زیر سدارے کے ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کے کمیٹی کی ممبر اپوزیشن لیڈر صاحب بھی ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے تو پی ڈی ایم اے کے جو چیئرمین ہیں ان کو ہم نے بھی اسی طرح کہا ہے کہ جو ہمارے نوجوان باہر سے ٹرینڈ ہو کر آئے ہیں ان کے جو ڈیلی ویجیس بیسس پر ان کو انفرمنیٹ کریں گے البتہ کچھ ایسے ہیں جو بلکل ان کو دپارٹمنٹ سے تعلق ہی نہیں ہے صرف وہ تنگھا لیتے اس کے لیے آج سی ایم صاحب کی سربراہی میں ایک 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 دو دن میں اس کا ریزلٹ آجائے گی شکریہ منصور صاحب